میری طرح سے تمام ویورز کو اسلام علیکم مدعب ست سے اکال سب سے پہلے میری طرح سے تمام لوگوں کو عید مبارک ابھی موسم بہت ہی خوشگوار ہے ہم اس وقت عید کا چنگا میں بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے اور اس وقت موسم بھی بہت ہی سوہنہ ہے بہت ہی اچھا ہے تھوڑی تھوڑی سی دھوپ بھی ہے اور بادل بھی چھائے ہوئے ہیں یہ کلو تران کا نظارہ سامنے سے اس وقت ہم چنگا میں چنگائی ادگاہ میں ہیں یہ ابھی میں اور حماد ادھر سے ہے فیصل ادھر سے ہے مظفر ہمارے پیچھے جو سارے لوگ دیکھو کتنے لوگ ہیں آپ ہے کیونکہ یہ نیچے سے اٹھائے جب اگر کسی ہونچائی سے اپنے یہ فوٹو یا ویڈیو کیپچر کیا ہو تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کیونکہ میں نے ایک اور ویڈیو میں دیکھی دی یہ پورا گرونڈ بھرا ہوا تھا جو اس وقت کھالی سی جگہ دکھائی دیتی یہ بھی بھر جاتی ہے کیونکہ ابھی ادھر سے یہاں پہ کسی نے یہ بیٹھنے کے لیے کچھ نہیں ڈالا ہوا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت ہے بعد میں شاید یہاں پہ یہ بھر کے آئے جاتا ہے بادل آسمان پہ چھائے ہوئے ہیں اور ٹائم ہے نماز کا نو بجے کا لیکن سو نو بجے نماز ہو گئی تھی ابھی اسی دن کا یہ ہے عید کے دن کا ہی جو ہماری جمعہ مسجد ہے چنگہ میں جو بہت ہی خوبصورت بنی ہے یہ میں آج آپ کو دکھانے لے جا رہا ہوں یہ اوپر منار سے میں نے یہ نیچی کا راستہ کیپچر کیا اس میں دیکھو یہ مسجد کا باہر کا حصہ یہ ہے چھوٹا منار اور دو ہیں بہت بڑے بڑے منار اس کو میں آدھے راستہ تک ہی گیا تو مجھے چکر آنے لگا یہ ہے یہ دیکھو یہ مو دھونے کے لیے دہلی کی جو جامعہ مسجد ہے اسی پٹرن پر بھنایا ہوا ہے کہ مسجد کے باہر جو بیچ میں ہے مو دھونے کے لیے ہے یہ میرے لیفٹ سیڈ اس سیڈ جو ہے وہ باتروں وغیرہ ہیں سنجا وغیرہ کرنے کے لیے تو یہاں پہ جو بیک سیڈ میں یہ جو بہت بڑی مسجد ہے بہت بہت زیادہ بڑی مسجد ہے تین منزلہ مسجد ہے جو یہ اس کے رائٹ سیڈ پہلے یہاں پہ عیدگاہ ہوا کرتا تھا لیکن اب یہاں پہ گاڑیاں وغیرہ لگا لیتے ہیں تو یہاں سے پھر عیدگاہ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت چھوٹی سے جگہ تھی یہ اس کے فرنٹ والے منعار ہیں اس مسجد شریف کے جو جام مسجد ہے یہ مسجد کے باہر کا حصہ لیکن اس مسجد یہ ہے جو باترومز وغیرہ بنے ہوئے ہیں نیچے اوپر کمرے ہیں نیچے باترومز ہیں اور یہ دیکھو کتنی بڑی مسجد ہے کتنی بڑی مسجد ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے مجھے لگتا ہے شاید ایسے ڈشٹرڈوڑا میں اتنی بڑی مسجد نہیں ہوگی کیونکہ اس کے تینوں منزلیں بہت بڑی بڑی اندر سے ہیں ایک جیسے برابر ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بحال صاحب کو اللہ تعالی جنت میں اللہ سے اللہ مقامات کرے کیونکہ انہوں نہیں اس کا پہلا جو جتنا بھی کام پہلے ہوا ہے وہ سارے انہوں نہیں کروایا تھا اور دن رات وہ اس میں لگے رہتے تھے تو ابھی میں اندر مسجد کے اور جا رہا ہوں میں اندر سے آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی بڑی یہ مسجد ہے ابھی میں یہاں شوز چپل نکالنے لگا ہوں تو حماد کے پاس کیمرہ ہے اور وہ آ رہا ہے میرے ساتھ پیچھے پیچھے اور یہ مجد شریف کا اندر کا حصہ اب میں نے اسے کیمرہ لے لیا دیکھو یہ اندر سے کتنی خوبصورت مسجد ہے مجد شریف ہے بہت بڑی مسجد ہے اگر آپ اس میں اندر جائیں گے تو مجھے لگتا ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ اس ایک چھت کے نیچے انسان نماز پڑھ سکتا ہے یہ جو سامنے یہ دکھو سامنے سے کھڑکیا ہے اور اس وقت یہاں لائٹ نہیں ہے تو یہ دکھو یہ جو جگہ ہے یہ مہرہ بنا ہوا ہے یہاں سے امام صاحب ہمیں نماز وغیرہ پڑھاتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو ہے یہاں سے خدبہ بھی دیتے ہیں یہ حماد نیچے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ ہم عید کی نماز پڑھ کے سیدھے جامعہ مسجد میں آئے تھے میں نے سوچا کیوں نہ میں آج جامعہ مسجد کے اندر کا پورا حصہ اپنے ویورز کو دکھا دوں کہ کتنی خوبصورت اور کتنی بڑی مسجد ہے یہاں پہ تو جس جس نے دیکھی نہیں ہوگی یہ مسجد شریف تو کم سے کم وہ میرے زیرے سے دیکھیں جو اب اندر سے ہم باہر نکلاؤں یہ دیکھو باہر جہاں پہ مو اگرہ ہاتھ دوتے ہیں وہ سیڈ بھی باتروں میں بنا لیکن یہ جو پیٹرن بنایا گیا ہے یہ پورے تہلی کے جامعہ مسجد کی حساب سے بنایا ہے اب میں اوپر فرس فلور کی طرح جا رہا ہوں ابھی چلنا ہمیں اوپر کے اور یہاں پہ یہ بند ہے لیکن اس کو سیڈ پہ کر کے ہم اوپر چلے جائیں گے ابھی ہم فرس فلور پہ پہنچ گئے یہ دیکھو باہر کا منظر کتنا خوبصور لگ رہا ہے یہ دیکھو اس کی منارز کتنے بڑے بڑے اونچے بہت ہوں جی ان مناروں میں میں چڑھا تھا چڑھا لیکن آدھے راستے تک ہی جا اسے اوپر نہیں جا پایا مجھے اونچائی سے کچھ ڈر سے لگتا ہے تو میں ریچے اتر گیا ہوں اب یہ میں یہ اوپر فرس فلور کا اوپر کا حصہ جو کتنی بڑی مسجد شریف ہے بہت ہی خوبصورت مسجد شریف بنی ہوئی ہے تو اس میں جو یہ دیکھو اماد بھی یہاں سے اندر کے لئے آ رہا ہے اس وقت کوئی نہیں ہے کیونکہ عید کی نماز پڑھ کے تقریباً سارے چلے گئے ہیں اپنے اپنے گھروں کے لئے لیکن مجھے آنا پڑا یہاں پہ تاکہ میں آپ کو اپنی جامعہ مسجد کا پورا ویو دکھا پاؤں ابھی میں ابھی سیکنڈ فلور کے لئے جا رہا ہوں یہ سیکنڈ فلور کے لئے چڑھ رہا ہوں اوپر کے لئے یہاں پہ سیکنڈ فلور دیکھا کہ یہاں پہ تالے لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ مسجدی اتنی بڑی ہے کہ دو فلور بھی اس کے بھر کے نہیں آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں دو فلور میں ہی لگ جاتے ہیں اتنے جامعہ یہ دیکھو اوپر سے اوپر سے نظارہ باہر کا یہ چنار ہے ایک زمانے میں ہم جب فرس سیکنڈ میں پڑھتے تھے تو ہم جب یہاں پہ آتے تھے ہم اس کی چنار کے نیچے بیٹھتے تھے یہاں پہ ہم نے پڑھا بھی ہے عربی وغیرہ ابھی ہم مسجد سے ہو کے نکلے ہیں میں ہوں ڈیڈی ہے مظفر ہے اور تیفیم ہے ابھی یہ مسجد کا باہر کا یہ سا ہے یہاں پہ ہم نے گاڑی لگائی تھی جو میں نے دکھائے دکی یہ جو ہے یہ پرنسپل گیسٹ ہوس بنا ہے جو ڈیڈی کالج کا پرنسپل اس کے لیے یہاں بھی ہم گاڑی میں یہ بیٹھنے لگئے ہیں ابھی ہم بھی نکلتے ہیں یہاں سے یہ پار کا نظارہ گوڑی کا جہاں بسٹینڈ ہے وہاں کے وہ نظارہ دکھا رہا ہوں میں یہاں بھی ہم پہنچے وریون میں یہاں پہ قربانی قربانی چل رہی ہے اور یہ دیکھو ہمارے نصار صاحب خود ہی ان بچوں کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے کرنا کام کرنا چاہے ان اسپیکٹر صاحب ہیں لیکن ہر ایک چیز میں ماہر ہیں جو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پہ جل پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آؤں اللہ حافظ اللہ حانے کے بار